السلام علیکم آج جو ہم CSS 2013, 18 اور 20 کا امپورٹن ڈوپک ڈسکرس کریں گے اس کا نام ہے جہاد جہاد کیا ہے جہاد کے اصول کیا ہے دہشتگردی اور جہاد میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کو جانیں گے انٹروڈکشن کے اندر کوئی بھی گروپ کا کوئی بھی گروپ جو ہے وہ علاقائیت کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر یا فرقہ واریت کی بنیاد پر یا دہشتگردی کی بنیاد پر جو کسی دوسرے گروپ کے خلاف لڑائی شروع کر دیتا ہے یعنی اس پر ناجائز لڑائی مسلط کر دیتا ہے تو اس کے خلاف اپنے حق کے لیے اس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ جہاد کہلاتا ہے اس کے خلاف لڑنا کیا کہلاتا ہے جہاد کہلاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارا خدبہ حجات الودا کے موقع پر فرمایا کہ تمہارا مال اولاد اور عزتیں اسی طرح محترم ہیں جس طرح کہ آج یہ دن شہر اور مہینہ یعنی تم نے اپنی مال کی اولاد کی اور عزتوں کی حفاظت کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدبہ حجات الودا کے موقع پر فرمایا تھا یعنی اگر کسی شخص کے مال اولاد اور عزتوں پر کوئی نجائز قبضہ کرنا شروع کر دائے یا انہیں تنگ کرنا شروع کر دے تو تمہارے خلاف تو تم پر یہ واجب ہے کہ تم ان کے خلاف لڑو اسی طرح اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جان کو نجائز قتل کیا نجائز قتل کیا یا زمین پر فساد پھلایا زمین پر فساد پھلایا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو ساری انسانیت کو قتل کیا اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ کسی نے اگر کسی جان کو نجائز قتل کیا یا زمین پر فساد پھلایا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا یعنی کسی گروپ کا علاقہ یا لسانیت فرقہ واریت دہشنگردی کی بنات پر گوریلا وار لڑنا یا چھپکر وار لڑنا یا سامنے آکر لڑنا اور جس کی وجہ سے کسی علاقے کے جو مسلمان ہیں ان کی جان مال اولاد عزتین انہیں اندیشہ ہو مر جانے کا یا ضائع ہو جانے کا تو کسی اس علاقے کے سربراہ کی اجادت کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا جہاد کہلائے گا اور اس پر آپ ایک حدیث اور ایک جو اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ کوٹ کریں گے اس طرح یہ انٹروڈکشن مکمل ہو جائے گا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاد کیا ہے اور جہاد کی اقسام کون کون سی ہیں کہ جہاد کیا ہے جہاد کی دیفینیشن کیا ہے جہاد کے لگوی معنی ہے کوشش کرنا جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا کوشش کس طرح کرنا یا تو اللہ کی رضا کے لئے ہو یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے یا وطن عزیز کے وطن عزیز کے دفاع کے لئے ان تمام کوششوں کے لئے لڑنا جو ہے وہ جہاد کہلاتا ہے اللہ کی رضا دین کی سربلندی یا وطن عزیز کے دعا کے لئے لڑنا کوشش کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے جہاد کی جو اقسام ہیں ان کے اندر ہم ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون جو ہے جہاد بن نفس یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہر وقت جو شیطان ہے اسے وسوسے دلواتا رہتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا اور وہ تمام ساری روٹین کے اندر کرنا جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو نہ کہ وہ کام کرنا جس کی وجہ سے شیطان اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائے نمبر دو جو جہاد کی قسم ہے جہاد بالکلم یعنی اگر کہیں کوئی نائنصافی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف لڑنا اپنے کلم کے ذریعے اس کے خلاف لکھنا بولنا یہ جہاد بالکلم کہلاتا ہے اگر آپ کے پاس اتطاعت ہے انہر ہے تو آپ کلم کے ذریعے بھی جہاد کر سکتے ہیں چاہے اس سے یا آپ ایک شخص کو ٹارگٹ کریں یا ایک ملک کو ایک شہر کو یا ایک علاقے کو یا ساری دنیا کو لیکن آپ کا وہ جہاد ہی ہوگا اور وہ جہاد بالکلم کہلائے گا نیکس جو ہم ڈسکرس کریں گے وہ ہے جہاد بالکول جہاد بالکول یعنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا اگر کہیں نائنصافی یا ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ یہ بات گلت ہے یہ جہاد بالکول کہلاتا ہے آخری جو ہے وہ جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا تلوار کے ساتھ لڑنا نائنصافی کو ظلم کو ختم کرنا جہاد بالسیف کہلاتا ہے جہاد بالسیف جو ہے اس کی تین شرائط ہے کہ یہ کب لڑا جا سکتا ہے جبکہ جہاد بالنفس جہاد بالکلم اور جہاد بالکول اس کی کوئی اجازت نہیں آپ ہر وقت کسی کے بھی خلاف جانیصافی اور ظلم کے خلاف لڑ سکتے ہیں لیکن جہاد بالسیف لڑنے کے لیے تین شرائط ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہم اسے ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ جہاد کے جو شرائط ہیں وہ کون کون سی ہیں کیونکہ جب مسلمان مکہ کے اندر تھے ان کے پاس ایک ریاست نہیں تھی تو مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی لیکن جب مسلمان مدینہ میں آئے ایک ریاست بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے انہیں کچھ اصول سکھائے نمبر ون جو ہے ظلم کی صورت میں ظلم کی صورت میں اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ کی ایک الگ ریاست ہے تو آپ اس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی آپ قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کر سکتے ہیں کہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی یعنی اگر کسی علاقے پر کسی ریاست پر بلجبر جہاد مسلط کیا جائے تو انہیں بھی یہ اجازت ہے کہ وہ جہاد لڑ سکے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پوری قوت رکھتا ہے اور جو لوگ اپنے گھروں سے ناحق نکال دی گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ایک ہے یعنی یہ جو گدوہ بدر ہے اس کی صورت میں اس کے کونٹیکس کے اندر یہ آیت آئی تھی کہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت ہے یعنی ظلم کی صورت میں جہاد کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے نمبر دو ہے امام یا ریاست امام یا ریاست کی اجازت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک بے شک جو امام ہیں بے شک امام دھال ہے بے شک امام دھال ہے اسی کے پیچھے رہ کر کتال کیا جاتا ہے اسی کے پیچھے رہ کر کتال کیا جاتا ہے آپ یہ حدیث کوٹ کریں گے کہ بے شک امام دھال ہے اسی کے پیچھے رہ کر جہاد یادتا ہے یعنی جہاد کی اجازت اسی صورت میں ہے جب وہاں کا امام یا ریاست کا سربراہ اجازت دے گا تیسری صورت ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ وہی ہے اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا دین حق کے ساتھ بھیجا اور تاکہ تمام دین حق کو تمام عدیان پر گالب کر دے تاکہ دین حق کو تمام عدیان پر گالب کر دے اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین حق کو تمام عدیان پر گالب کر دے سرا آپ یہ آیت کوٹ کریں گے اور یہ تین اصول ہے تین شرائط ہے جس کی منا پر جہاد کیا جا سکتا ہے ظلم کی صورت میں امام یا ریاست کی اجازت کی صورت میں اللہ کی دین کی سربلندی کی خاطر جس کریں گے کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے رضاِ الٰہی رضاِ الٰہی اللہ تعالی کی خاطر ہی جہاد ہو سکتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے کتال کرو جو تم سے کتال کرتے ہیں اور حل سے نہ بڑو سورہ بکرہ کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالی کی خاطر ان سے جہاد کرو جو تم سے جہاد کرتے ہیں اللہ تعالی کی خاطر ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑو جبکہ جو دہشت گردی ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہے ذاتی مفادات کے لیے یا انتقام لینے کے لیے دہشت گردی کی جاتی ہے جبکہ جو جہاد ہے وہ اللہ کے راستے میں انہی لوگوں سے کیا جا سکتا ہے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے آتے ہیں نیکس سیری کلمہ دلالہ کی سر بلندی کلمہ دلالہ کی سر بلندی جہاد جو ہے صرف اللہ کی سر بلندی کے لیے ہی ہو سکتا ہے اللہ کی سر بلندی کے لیے ہی ہو سکتا ہے جبکہ جو دہشت گردی ہے وہ حکیر مقاصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے انتہائی حکیر مقاصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے یعنی ذاتی مفادات کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور نمبر تھرڈ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جہاد کا مقصد کیا ہے وہ فتنہ کا خاتمہ ہے فتنہ کا خاتمہ یعنی جب ہم جہاد کرتے ہیں تو فتنے کا خاتمہ ہو جاتا ہے سورہ بکرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان سے کتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے جبکہ جو دہشدگردی ہے وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے ہوتی ہے فتنہ برپا کرنے کے لیے جہاد فتنہ ختم کرنے کے لیے جبکہ دہشدگردی فتنہ برپا کرنے کے لیے ہوتی ہے نیکس ہم ڈسکس کریں گے سفیروں اور کاسدوں کا قتل جہاد کے اندر سفیروں اور کاسدوں کا قتل کرنا منع ہے کیونکہ جب مسلمہ قذاب کا جب سفیر یا کاسد آیا تھا تو اسے قتل نہیں کیا گیا تھا حالانکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور خود کو نبی ظاہر کیا تھا جبکہ اس کے برعکس سفیروں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مار دیا جاتا ہے اسے ڈرایا جاتا ہے ان کے بچوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور انہیں ہائی جیک کر لیا جاتا ہے نیکسٹ و ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لاشو کا مسئلہ یا بے حرمتی لاشو کی بے حرمتی جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لاشو کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا ہے حدیث رسول ہے کہ لوٹ کے مال اور مسئلہ سے منع رہو یعنی لاشو کی بے حرمتی کرنے سے منع رہو یہ حدیث ہے آپ اس کے اندر کوٹ کریں گے اور جبکہ ایدھر دہشت گردی کے اندر بھم دماغوں کے اندر جو لاکھوں افراد ہیں ہزاروں افراد ہیں ان کی لاشو کو گولیوں کو مار دیا جاتا ہے بے حرمتی کی جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہم کریں گے فصلے تباہ کرنا جہاد کے اندر فصلے تباہ کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بکرہ کی آیت ہے کہ اور وہ زمین میں فساد کے لیے کوشش کر رہا ہے اور کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے اور ایسے فسادیوں سے اللہ محبت نہیں کرتا اور جبکہ اس کے برعکس جو دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر جگہ ہر مقام پر نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے یہی جہاد اور دہشتگردی میں فرق ہے نیچٹو ڈسکس کریں گے وہ ہے آگ میں جلانا حدیث شریف ہے کہ آگ کا عذاب دنیا میں سوائے آگ پیدا کرنے کے علاوہ کسی کو جائز نہیں یہ حدیث ہے کہ آگ کا عذاب سوائے آگ پیدا کرنے کے سوائے کسی کو نہیں جبکہ بم دماغے کے اندر جو بال بیرنگ لگتے ہیں یا دستی بم جلا مار دیا جاتے ہیں یا اس کے علاوہ فائرنگ کیا دی جاتی ہے ہر اتھیار استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو جلا دیا جائے ختم کر دیا جائے نیچٹو نبود کر دیا جائے نیکس ہم ڈسکس کریں گے بے خبر لوگوں پر حملہ بے خبر لوگوں پر حملہ حدیث شریف ہے جب کسی قوم جب کسی دشمن پر قوم جب کسی دشمن پر رات کے وقت کوئی آپ پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے نبی پاک کی عادت تھی کہ اگر کسی قوم پر رات کے وقت پہنچے ہیں تو جب تک صبح نہ ہو جاتی آپ حملہ نہیں کرتے تھے یہ حدیث شریف ہے جبکہ جو دہشرگردی ہے اس کے لئے تو کوئی وقت نہیں دن رات دوپہ ہے مسجد مندر اور عبادت گاہیں حسبتال کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے اب اس کوئیسن کے اندر جو آپ شیر کوٹ کریں گے وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے علامہ اقوال فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہے میرے لیے ہے فقط زورِ ہیدری کافی میرے لیے ہے فقط زورِ ہیدری کافی یعنی میرے لیے جو حدرت علی ہے اس کا زور ہی کافی ہے تیرے نصیب تیرے نصیب فلاتون فلاتون کی تیزی ادراک تیزی ادراک یعنی علامہ اقوال کہتے ہیں کہ تیرے نزدیک جو ہے اکل و خرد یونانی حکیم افلاتون جو ہے اس کی جو تیزی ہے وہ تیرے نصیب میں ٹھیک ہے لیکن میرے نصیب میں ہیں جو ہے فقط زورِ ہیدری ہی کافی ہے کیونکہ میں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے خودی کا سرے نہاں خودی کا سرے نہاں لا الہ اللہ خودی کا تیگے فسا خودی کا تیگے فسا لا الہ اللہ یعنی خودی انسانی جو خودی ہے وہ انسانی شخصیت کی پہشان تعمیر و تشکیل اور عزت و غیرت کا نام ہے اور خودی کا راز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی پشیدہ ہے اور اس کو تیز کرنے والی چیز صرف اللہ اور اس کی ہی ذات ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کوئی اور تو نہیں ہے کوئی اور تو نہیں ہے پس کھنجرے آزمائی پس کھنجرے آزمائی ہمی قتل ہو رہے ہیں ہمی قتل ہو رہے ہیں ہمی قتل کر رہے ہیں ہمی قتل کر رہے ہیں یعنی مسلمان جس طرح آپ پس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو ہی مان رہے ہیں ایک دوسرے کو ہی مرنے والے ہیں اس طرح یہ آپ کا کوئیسن مکمل ہو جائے گا اور آپ سترہ سے اٹھرہ مارک سسانی سے اچھیم کر لیں گے اگر آپ سی ایس ایس کے کوئی بھی ٹوپک کی پلیلیس دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کی تو آپ سکولر اکیڈمی کو وزٹ کریں شکریہ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی ہیں کہ ہاں سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایس کے لیے پریشان ہیں تو پریشان نہیں چھوڑ گئے اور سکولر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور مستقبل کو بہتر بنائیے